دوستو دنیا میں نہ صرف لا تداد جانور و حیوانات پائے جاتے ہیں بلکہ ان کے مختلف قسمیں بھی پائے جاتی ہیں اور یہ اتنی زیادہ اقسام ہے کہ ہم چاہ کر بھی ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے جس طرح ہر جانور کو اس کے خصوصیات کی بنا پر تقسیم کیا گیا ہے اور مختلف درجے دیئے گئے ہیں اسی طرح ان کے بناوٹ بھی اللہ نے ایک دوسرے سے مختلف رکھی ہیں کوئی انتہائی خوبصورت اور کچھ ظاہری طور پر انتہائی خوف لیکن کسی بھی جانور کی ظاہری صورت سے یہ اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے کہ یہ خطرناک ہے یا مفید آج ہم ایسے ہی کچھ حیرت انگیز اور خطرناک جانور کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں جہاں بھی دیکھیں وہاں سے وہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں مثال کے طور پر احکام اور مشہور نام جو آپ نے دیکھ اور سن بھی رکھا ہوگا کیٹک پلر کا یہ ایک ایسی سنڈی ہے جیسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اپنے بالوں کے وگتار کر رکھی ہوئی ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک خطرناک چیز ہے جو دیکھنے میں اتنی بڑی نہیں ہوتی مگر اس کے کٹنے کا اثر انتہائی گہرہ ہوتا ہے اگر آپ اسے چھو لیں تو یہ آپ کے سکن میں دھنس جائے گی اور آپ کو کٹنا شروع کر دے گی تجربات کے مطابق اس کا درد انتہائی ہوئی جگہ کو اسی وقت دبانا یا سہلانا نہیں چاہیے اس سے زہر جلدی پھیل جاتا ہے اسی لئے متاثرہ افراد کو چاہیے کہ کٹی گئی جگہ کو اچھی طریقے سے دو کر اس پر برفت کے ٹکرے رکھ دے تاکہ دد کم سے کم ہو لیکن اگر دد پھر بھی نہ جائے تو ڈاکٹر سے ہر حال میں رجوع کریں دوستو یہ تو تھی کیٹی پلر کی اصلیت آج کے اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی چھے خطرناک جانوروں کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے دوستوں سے بزارش کروں گا کہ میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مبائل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہار آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو نمبر ون دیت سٹاکر دیت سٹاکر دنیا کا سب سے زہریلا بیچو ہے اور دنیا میں تمام بیچو کے کاٹے گئے شکاروں میں پجتر فیصد شکار اس بیچو کے ہوتے ہیں اس کے کاٹنے سے بڑے عمر کے لوگوں کی موت عموماً نہیں ہوتی مگر اس کا دد نہایت برا ہوتا ہے یہ بیچو بچوں کو آسانی سے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے اس سے شروع میں بخار سرڈاڈ اور کما بھی ہو سکتا ہے اور اس کا زہر جگر پر بری طرح سر انداز ہوتا ہے ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بوک میں یہ جانور اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اور عموماً سام کو بھی کھا سکتا ہے اس کے کاٹے گئے افراد کو جلد اس جد ہسپیتال پہنچنا چاہیے نمبر دو کیارپٹ وائپر دوستو یہ ایک ایسا سام ہے جو ہر سال ہزاروں لوگوں کی موت کا سبب بنتا ہے یہ اپنا زہر اپنے ڈھنگ کے ذریعے انسانوں میں منتقل کرتا ہے جس سے بلڈ کلوٹنگ رک جاتی ہے اور زخم کو بڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور انسان موت کے موں میں چلا جاتا ہے بلڈ کلوٹنگ کا کام چوٹ والی جگہ پر خون کا جمع دینا ہے جس سے خون کا باو رک جاتا ہے اس صورت میں خون ایک چل کی صورت میں جم جاتا ہے اور زخم کو بڑھنے میں مدد دیتا ہے اگر بلڈ کلوٹنگ کو عمل نہ ہو تو زخم شدہ حصہ بلیڈ کرنے لگتا ہے اور زیادہ خون زیا ہوتا ہے اسی طرح بلڈ کلوٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے زہر بھی جسم میں پھیل جاتا ہے اور انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے بر تھری کونٹس نے دوستو عام زبان میں گنگا سست جانور کو کہا جاتا ہے جو تین سال تک بھی سو سکتا ہے لیکن کونٹس نے ایک ایسا خطرناک جانور ہے جس کا زہر کے ایک کترے بھی کئی انسانوں کی جان لے سکتا ہے اور اس کے زہر کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا اس کے علاوہ اس کو سگرٹ سنیل بھی کھا جاتا ہے کیونکہ اس کا زہر پھیلنے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنی ایک سگرٹ پینے میں لگتا ہے نمبر چار سنون فش دوستو اس مشلی کے بارے میں دو عام باتیں بتائی جاتی ہیں پہلی تو یہ کہ یہ دیکھنے میں کسی چٹان کا حصہ لگتی ہیں یعنی کسی پتھر کی طرح اور اگر آپ کسی وجہ سے انہیں چھو لیں گے تو آپ اپنی ٹانگوں سے ہاتھ دو بیٹھیں گے کیونکہ اس کا شکار اپنے شکار کی ٹانگیں ہوتی ہیں اور دوسری یہ کہ یہ اپنا شکار کے وزن کے مطابق اس میں اپنا زہر منتقل کر دیتی ہیں اور 0.1 پانچ سیکنڈ کے اندر اپنا موں کھول کر اپنے شکار کو کار لیتی ہیں نمبر فائف ایفریکن بی دوستو یہ مکھی دوسری شاید کی مکھیوں سے اس لیے مختلف ہے کیونکہ یہ ایک سینٹس کے ایکسپیرمنٹ سے وجود میں آئی تھی جو ان مکھیوں کی ایک نئی نسل یا قسم ہے یہ مکھی اپنے شکار کا دور تک پیچھا کرتی ہیں اگرچہ اس کا زہر دوسری مکھیوں کی جیسا ہی ہوتا ہے لیکن اگر زیادہ تعداد میں کار لیں تو جان لیوہ ثابت ہوتی ہیں نمبر سیکس وانڈرن سپیڈا دوستو یہ مکڑا اس لیے مختلف ہے کیونکہ یہ دن کے وقت ایسی جگہوں پر یہ پایا جاتا ہے جہاں زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہوں اور اس کا کٹا گیا بھی اتنا ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے لیکن ان کی زیادہ تعداد برازیل میں پائی جاتی ہیں تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈو کا اتتام ہوتا ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور دوستو کیسا شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں